نماز کے ذریعے نماز کیونکہ نماز میں ہم جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے مالک سے اپنے خالق سے مانگتے ہیں تو یہ یقیناً اللہ پاک اس وقت ایمان والوں کی ضرور سنتا ہے اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور ایک اور پھر ذریعہ جو سب سے بڑا آج اللہ کی مدد کا ہے وہ اللہ سے توبہ اور استقفار مانگنے کا ہے تو میرے بھائیوں قرآن کریم میں سورہ بکرہ میں بھی حکم ہے کہ اللہ پاک ضرور مسلمانوں کو آزمائے گا کچھ کو مال کے نقصانات سے کچھ کو باغات کے نقصانات سے کچھ کو فصلوں کے نقصانات سے کچھ کو جان کے نقصانات سے اور پھر اس کے آگے اللہ پاک نے جو بشارت دی کہ سبر کرنے والوں کے لیے کہ سبر کرنے والوں کے لیے خوش خبری ہے تو میرے بھائیوں آج ہم سب کو مسئبت کی اس گھڑی میں سبر کرنا ہے توبہ اور استقفار کرنی ہے اور اپنے مالک سے مانگنا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم عطا کرنے والا ہے وہ قریم اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں میں درگزر کرنے والا ہوں تو میرے بھائیوں آج اس ختم پاک کے بعد جو گزارشات سب سے ضروری تھی ایک سب سے ضروری کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں جہاں حفاظتی تدبیر اختیار کر رہے ہیں وہاں اللہ کو یاد کریں اس کے ذکر کے ساتھ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے درود شریف پڑھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں کیونکہ نماز میں وہ برکت ہے کہ اللہ تعالی بہت سی مشکلات پریشانیوں کو بیماریوں کو تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں کیونکہ درود شریف وہ پاکیزہ اور بابرکت کلام ہے جس کے پڑھنے سے اللہ پاک بیماروں کو شفا دیتا ہے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ